اسلام علیکم آپ ناظرین آج بات کرتے ہیں عالمی یوم شجرکاری سے متعلق اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل ملک ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں اکیس مارچ دوہزار اکیس آج کے دن عالمی یوم شجرکاری کے حساب سے منائے گیا پوری دنیا میں شجرکاری کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس دن کو منائے جاتا ہے جمع کشمیر کے جلہ ڈوڈا کے علاقہ بلیسہ میں بھی شجرکاری مہم کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد ہوا اور اس پروگرام میں شجرکاری کی اہمیت اور اس کے فوائد پر زور دیا گیا ایڈوکیشنل انوائرمنٹل سوشل کلچرل سپورٹس سوسائیٹی بلیسہ اور جمع کشمیر فارس ڈپارٹمنٹ کے باہمی اشتراک سے علاقہ گویل بارڈ علنی گنگوتہ میں تربار ڈے کو منائے گیا اور تقریباً پانچ سو کے قریب پودے لگائے گئے جن میں تار کے درخت وغیرہ لگائے گئے جن میں لوگوں کو تقسیم بھی کیے گئے اس موقع پر مہترم جناب ایوب زرگر صاحب حبوب بڑھ صاحب جماعیت علی آگاہ وغیرہ نے شرکت کی اور ماحولیات سے متعلق عوام الناس کو روشناس کر آیا اسی طرح اس علاقے کے سرکردہ افراد بھی اس موقع پر شریک رہے جن میں خصوصی طور پر مبارک رہتر صاحب یاکوب شیخ صاحب اور ان کے علاوہ علاقے کے سرپنچ اور دوسرے ممبران نے بھی شرکت کی مختلف مقررین نے اس موقع پر ماحولیات سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرایا اور درختوں کو اغانے اور ان کے فوائد سے متعلق جانکاری دی درختوں کے کاٹنے سے کس قدر نقصانات ہو رہے ہیں اور اس کے اثرات منفی کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس سلسلے میں لوگوں کو آگاہ کیا یقیناً ماحولیات میں پیڑ پودوں کا ہماری زندگیوں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس لئے کہ دیکھ ریکھ اور ان کے حفاظت اور ان کے اغانے کا ہمیں کل رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس طرح کی ترگیب دینا چاہیے کہ اس دن پر ضروری ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس میں یہاں جنگلات تھے وہاں کس قدر کھلا ہو چکا ہے اور اس کے مزر اثرات ہماری دگی پر پڑتے جا رہے ہیں ابھی نکتہ نظر اور سائنسی نکتہ نظر سے پیڑ پودوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں ناظر نگرہ میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ملک ٹائمز چینل کو ضرور سبسکرائم کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ بکس میں ضرور ہمیں اپنی رائے سے نوازیں اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ